بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم اونی کا نیشنل علمہ کنونشن سے تاریخی خطاب کیا گیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیل ارز ہے آرمی چیف کی جانم سے ایسا کہا گیا ہے کہ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فیل ارز کے خاتمے کے لیے جدو جوہت کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں اغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنال خوالش کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلام ملک اور درینہ دو سے مخالفت نہ کریں آرمی چیف کے جانم سے مزید گیبی کہا گیا ہے کہ دیشتگردی کی جنگ میں خیب پختونخواہ کے عواملے بہت قربانیاں دی ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امر رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے آرمی چیف نے مزید کہا کہ جرائم اور سماغلرز مافیہ درشتگردی کی پشت مراہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے برطانوی عدالتوں کا فوری انصاف فسادات میں ملوظتوں ملزمان کو سزائیں سنا دیں لندن سے آپ تا خبر پہنچا رہے ہیں ملزمان کو پرتشدد کاروائی اور ہتھیار رکھنے کے جرم میں سولہ ماہ کی قید کی سزا دی گئی ہے جبکہ لیورپول کراؤن کورٹ کی عدالتی کاروائی براہ راست نشر کی گئی سولہ ماہ جیل میں سزا کارٹنے کے بعد مجرمان کو لائسنس پر رہائی ملے گی برطانوی میڈیا کی جانب سے یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ رہائی کے بعد کچھ بھی غیر قانونی کام کیا تو دوبارہ جیل ہوگی حسیب برسلان بیورو چیف یوکے ہمارے صد موجود ہیں حسیب اس کیسے متعلق بتائیے گا جی بالکل عامر بڑا فوری انصاف فراہم کیا گیا ہے کل کی جو کوبرا میٹنگ تھی اس کے بعد پرائیم منسٹر کیئے سامر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر جو چار سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو سزائیں سنا کر انصاف کی ایک مثال جو ہے وہ قائم کریں گے تو ایک طرف جہاں جو دائیں بازو کے اہامی ہیں انہوں میں جو کال دی تھی وہیں جو برطانیہ کی عوام ہے وہ ان کے سامنے نکل کر آگئے اور ان کے مقابلے میں جو ہے پر امن مظاہرے انہوں نے شروع کر دی اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے کل لنن میں جو ہے پرتشدد مظاہری کی کال دی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف جس کے لیے سفید فارم کمیونٹی جو ہے وہ خود نکل کر باہر آگئی اور انہوں نے ایک امن کی کا پیغام جو ہے وہاں سے دیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے لیکن ساتھ ایزاد جو عدالتی نظام ہے انہوں نے اپنا جو ایک کوئک ایکشن ہے وہ لیا نہ صرف لوگوں کو گرفتار کیا گیا بلکہ کل جو ہے ان کو پیش کرنے کا سلسلہ عدالتوں میں شروع ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے بھی نظیر بن چکی ہے بہت شکریہ حسیب آپ کا بانی پیٹو آئی کے جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاکرات اور معافی کے علاوہ وہ تیسرا راستہ انصاف کا ہی ہے الیکشن ایکٹ ترمیم مبیل کی قوم اسیملی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اب صدر پاکستان کی جانب سے بھی منظوری دے دی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہوگی اس حوالے سے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حسیب مالک اس رپورٹ میں مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بظاہر غیر موثر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں وفاقی حکومت نے ترمیم کر لی لیکن کیا واقعی ایک سادہ قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کر سکتی ہے آئیے جانتے ہیں قانونی ماہرین سے آرٹیکل چھے کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں ہائٹ ریزن پنشمنٹ ایکٹ نائنٹین انڈر سیمنٹی تھری امنڈڈ ان سیمنٹی سکس اس کے علاوہ وہ پچھلے ڈیٹ سے شروع ہو سکتا ہے باقی سارے جس تاریخ کو پریزنٹ اسینڈ دے گا اور نوٹفیکشنوں کا گزٹ میں اس تاریخ سے شروع ہوں گے پیچھے کیسے لگ سکتا ہے ایکٹ کے بعد جو ہے اس جیجمنٹ کا کو جو اثر ہے وہ نہیں رہے گا چونکہ ٹیکنیکلی یہ جیجمنٹ جو ہے ریڈینڈنٹ ہو گی ہے اس ایکٹ کے آنے کے بعد چونکہ اس ایکٹ کا ریٹراسپیکٹی ایفیکٹ ہے اگر اس ایکٹ کو مان لیا جائے ون دین ہمارے پر اثر انداز نہیں ہوگا نمبر ٹو یہ بدنیتی پر مبنی خانون ہے نمبر ٹی اس کو جب ریٹراسپیکٹیو اپلائی کر رہے ہیں مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ کسی وجہ سے آپ ہمارے رائٹس جو اکرو ہو چکے ہیں اس سے ہمیں ڈپرائیو کیا جائے لہذا ہو نہیں سکتا اور پھر یہ پرسن سپیسیفک لاہ ہے ایک مخصوص پارٹی کو ڈپرائیو کرنے اور ایک مخصوص پارٹی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ بنایا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم مخصوص نشستوں کے فیصلے پر کتنا اثر انداز ہوگی اس پر قانونی ماہرین مختلف آراء رکھتے ہیں لیکن سب ایک بات پر متفق ہیں قانون سازی کا حدف بارہ جولائی کا فیصلہ ہی ہے کیمرمین کاشی فرانہ کے ساتھ حسیب ملک دنیا نیوز اسلام آباد حکومت میں پندرہ آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معاہدوں پر نظرہ سانی کا فریمورک تیار کر لیا ہے ذرائق امطابق حکومت کا اچھے آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ نبوے کی دہائی میں قائم نو دیگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے مرحلہ بار ختم کیے جائیں گے ذرائق امطابق گل احمد انرجی لیمٹیڈ کوہنور انرجی لیبرٹی پاور پروجیکٹ کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ٹپال انرجی لیمٹیڈ ایڈک جنریشن اور کیپکو کے ساتھ بھی معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معاہدے میں توصیل نہیں ہوگی ذرائقہ یہ بتانا ہے تو حکومت نے پندرہ آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر شانی کا فریمورک تیار کر لیا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے اور حکومت نے چھ آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائے گا یہ جو کمپنیز چوز کی گئی ہیں کس حساب سے ان کو چوز کیا گیا دیکھیں حکومت میں پندرہ جو آئی پی پیز کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا فریم ورک جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور حکومت نے چھ جو آئی پی پیز کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے درائی کے مطابق نوے کی دائی میں قائم جو نو دیگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے مرالا وار جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے حکومت نے گل احمد انرجی لیمیٹیڈ کوئی نور انرجی لیبرٹی پاور پروجیکٹ کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے ٹپال انرجی لیمیٹیڈ اٹک گنریشن اور کیف کو کے ساتھ جو ہیں وہ بھی معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں گے یاسر بہت شکریہ آپ کا وزیراعلا پنجاب میرم نواز میہوالے ڈسٹرک ہیٹھوارٹر ہسپیٹل پہنچ گئیں وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے میہوالے ڈسٹرک ہسپیٹل کے مطلب وارٹس کا معاہدہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب میرم نواز کا ایم ایس آفیس اور ایڈمن بلوک کے ریویمپنگ پر اظہار ناپسندید کی کیا گیا صاف صدرہ محول سب سے پہلے مریضوں کا حق ہے وزیراعلا کا ایویس سے اس تفسار کیا گیا وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی غیر حاصل کی شکایات کے بارے میں بھی دریافت کیا وزیراعلا نے دو ماہ قبل عملے کی مبینہ غفلت سے مریض کی حراکت کے بارے میں بھی دریافت کیا وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے ٹراما سینٹر کا بھی اچانک دور کیا جبکہ مریض سے ایکس رے کے پیسے لینے کی شکاہت پر فوری ریپورٹ طلب پر لی وزیراعلا پنجاب میرم نواز میہوالے ڈسٹرک ہیٹکوارٹر ہاسپیٹل پہنچ گئیں وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے میہوالے ڈسٹرک ہاسپیٹل کے مطلب وارٹس کا معاینہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب میرم نواز کا ایم ایس آفیس اور ایڈمن بلوک کے ریویمپنگ پر اظہار ناپسندید کی کیا گیا صاف صدرہ محول سب سے پہلے مریضوں کا حق ہے وزیراعلا کا ایویس سے اس تفسار کیا گیا وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی غیر حاصل کی شکاہت کے بارے میں بھی دریافت کیا وزیراعلا نے دو ماہ قبل عملے کی مبینہ غفلت سے مریض کی حراکت کے بارے میں بھی دریافت کیا وزیراعلا پنجاب میرم نواز نے ٹراما سینٹر کا بھی اچانک دور کیا جبکہ مریض سے ایکس رے کے پیسے لینے کی شکاہت پر فوری رپورٹ طلب پر لی پاک بہریا کے جنگ کی جہاز یرموکہ ریجنل میل ٹائم سیکیوریٹی پیٹرول کے دوران بہرین کا دورہ کیا گیا ہے بہرین کی بندرگاہ مینا سلمان پہنچنے پر بہرین بہریا اور پاکستانی صفال خانے کے عالی حکام نے ان کا استقبال کیا ہے کماننگ آفیسر پین ایس یرموکہ بہرین بہریا کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آئیس پی آر کے مطابق کماننگ آفیسر کا کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیٹکوارٹر کا دورہ بھی کیا گیا ہے ڈیپٹری کمانڈر سے ملاقات بھی ہوئی ملاقاتوں کے دوران باہر میں دلچسپی کے پیشہ ویرانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عظم کا آیاد ابھی کیا گیا دورہ کے دوران پاکستانی زفیر کمانڈر میری ٹائم لوکیشن فورسز بہرین نیوی کے حکام ممتاز کارباز شخصیات پاکستانی کمیونٹی اور دوست ممالک کے صفارتی حکام کی بڑی تعداد نے پی این ایسیر موقع دورہ بھی کیا